موسیقی سپریم کورٹ نے دلی اور آسپاس کے راجوں کو جم کر فٹکار بھی لگائی تھی اس فٹکار کے بعد لگا جیسے اب عام جنتہ خولے میں سانس لے پائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا تو آج خاص خبر میں ہم آپ کو پی ہوگا کے ایک ایسے گاؤں کے لوگوں سے روبرو کروائیں گے جو ایک فیکٹری کے قارن گاؤں چھوڑنے کو مجبور ہو چکے ہیں گرامینوں کا آروپ یہ ہے کہ گاؤں میں اس فیکٹری کی وجہ سے اب تک پانچ لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ 20 سے 25 لوگ بیمار پڑے ہیں حالت یہ ہے کہ گرامینوں نے اس کی شکایت پرساشن سے بھی کی لیکن آج تک کسی نے کوئی دھیان نہیں دیا کیندر اور پردیش سرکار سوچ بھارت ابھیان کے ذریعے لوگوں کو اپنے آسپاس صاف صفائی رکھنے کے لیے پریریت کر رہی ہے تاکہ لوگ کھلے میں شود ہوا میں ساس لے سکے لوگوں کو رہنے کے لیے صاف محول مل سکے جنہتہ بیماریوں سے دور رہی لیکن لگتا ہے سرکار کی یہ محیم صرف محیم بڑھ کر رہ گئی ہے سرکار کے جاگروپتہ بھیان کا لوگوں پر کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا حالات یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی منمانی اور فائدے کے لیے جنہتہ کے سواستے سے نا صرف کھلوار کر رہی ہیں بلکہ سوچ بھارت ابھیان کی بھی جم کر دھجیوں اوڑا رہی ہیں پیہووہ کی گڑی سنگھا گاؤں میں ایک مکھی کی فیکٹری لوگوں کے لیے کال بنتی جا رہی ہے فیکٹری سے نکلتی گندی گیس اور بدبو نے لوگوں کو گاؤں تک کو چھوڑنے کو مجبور کر دیا ہے موت کی فیکٹری مکھی کی فیکٹری بنی جان لیوہ فیکٹری سے نکلتی ہے گندی گیس اور بدبو گیس اور بدبو کے کارن گاؤں چھوڑنے کو مجبور گرام ہی بات اتنے بھر نہیں ہے آگے کا حال سنوگے تو آپ کے حوش تک اڑ جائیں گے گرامیڑوں کا آروپ ہے کہ فیکٹری کی گندی گیس اور بدبو سے وہ نہ تو صحیح سے ساس لے پا رہے ہیں اور نہ ہی گاؤں میں رہ سکتے ہیں گرامیڑوں کا آروپ ہے کہ گیس اور بدبو سے گاؤں میں اب تک پانچ لوگوں کی موت ہو چکی ہے گندی گیس اور بدبو سے ساس لینے میں گرامیڑوں کو پریشانی ہو رہی ہے گیس اور بدبو سے پانچ لوگوں کی موت تک ہو چکی ہے میرا سردار مرے مرے چھوٹا بچہ ہے میں کس کے ساتھ پاڑ دی ہوں بتاؤ منا یا بات بتاؤ میں کس کے ساتھ پاڑ ہوں ایڈا بچہ گرامیڑوں کا آروپ ہے کہ گاؤں میں بیماریوں نے تو گھر کر ہی لیا ہے گاؤں میں بیس سے پچیس لوگ اس فیکٹری کے کارن بیمار ہیں گاؤں کے لوگوں کا آروپ ہے کہ فیکٹری کے مالک کو راجنیتک سنرکشن پرابت ہے جس کے کارن فیکٹری کو ہٹایا نہیں جا رہا فیکٹری کے کارن گاؤں میں بیس سے پچیس لوگ بیمار پڑے ہیں پرشاسنی کا دھکاریوں کو اس بارے میں سوشنا دی جا چکی ہے تو کیسے ایک فیکٹری موت کی فیکٹری بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے جب پورا ماملہ ڈی سی کے سنگیان میں آیا ڈی سی اس پر کیا پرتکریہ دے رہے ہیں وہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں یہ بھی شکایت پائی گئی تھی کہ کچھ مکھیاں اس پر آتی ہیں تو اس ترشتی کون سے جو پندلہ سی تمبر کی ریپورٹ ہے اس میں بلکل سپشٹ لکھا ہوا ہے وارڈر ٹریٹمنٹ ایفلوینٹ ٹریٹمنٹ اور جو ایئر ٹریٹمنٹ کا جتنے بھی کارگر قدم اٹھائی جانے تھے وہ یونیٹ کے دوارہ کیا جا چکا اور جس طرح کا یہ پرچار کیا گیا کہ پانچ لوگوں کی ڈیکٹ ہو گئی ہے میں بلکل اس کو ڈینائے کرتی ہوں ایسا بلکل بھی ساتھے نہیں ہیں ہاں تو ڈی سی نے کیا کہا آپ نے سن لیا وہ ڈینائے کر رہی ہیں اس بات کو کہ ایسا کچھ نہیں ہے سب ہی مانکوں کو دھیان میں رکھ کر اس فیکٹری کو لگایا گیا تھا اور جو اس میں سے گیس نکل رہی ہے وہ اتنی ہانی کارک نہیں ہیں جو کسی کی جان لے سکے لیکن سوال یہ کہ جو آم جنتہ جو وہاں کے گرامین چھیتروں میں تبکی میں لوگ رہتے ہیں پھر آخر کار وہ ایسا آروک کیوں لگا رہے ہیں وہ کیوں یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پر سانس لینے میں تقلیف ہے ہمارا دم اس جگہ پر ہوتا ہے آخر کار یہ فیکٹری مات کی فیکٹری کیوں بن رہی ہے آج ان تمام پہلوں پر چرچہ کریں گے اور ساتھ یہ جانیں گے جو ہماری آب و ہوا اتنی دوشت ہو چکی ہے آخر کار اس کا علاج کیا ہے اسی پر چرچہ کرنے کے لئے خاص مہمان ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ آمینہ شیروانی جی ہیں جو کی پریاورن ویدھ ہے سماجہ کارکرتہ بھی ہیں آمینہ جی بہت سواغت ہے آپ کا اس کارکرتہ میں نمشکال آمینہ جی میرا سوال آپ سے یہ ہے جس طرح سے آپ نے لوگوں کو بھی سنا فیکٹری کے بارے میں جانا اب فیکٹریوں کے جب بھی بات آتی ہے تو سب سے بڑی سمسیہ یہی آجاتی ہے کہ پریاورن کو وہ خراب کرنے ہیں پردوشن پیدا کرنے ہیں کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے مانکوں کو دھیان میں نہیں رکھ کر ان کو لگایا جاتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ لوگوں کو روزگار اس سے ملتا ہے اب ان دونوں سیچویشن میں جو ہم پر اس کا ایفیکٹ پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں آپ سے جاننا جائیں گے دیکھیں سب سے پہلے جو ہمارے مانک ہیں وہ اپنے آپ میں ہی اتنے کم اور کمزور ہیں کہ اگر ان کا کوئی پالن بھی پورن روپ سے کر لے تو وہ بھی کافی نہیں ہے اور دوسری بات ہی میں سن کے بھوچکی ہوں اور حیران ہوں کہ بھارت میں اتنی فیکٹریہ ان میں سے بہت کم ہیں جو ان مانکوں کا بھی پالن کر رہی ہیں اور ہماری ڈی سی میڈم کو ایک ایسی فیکٹری مل گئے جس کے ہوا کے ایمیشنز بھی بلکل ٹھیک ہیں پانی کے ایمیشنز بھی بلکل ٹھیک ہیں انہوں نے سارے نیاموں کا پالن بھی کیا ہے تو بھائی اس فیکٹری کا نام پتہ بتایا جائے اس کو تو کوئی اوارڈ ملنا چاہیے ایسی تو بہت کم فیکٹریہ ہوں گی اور ایسے بہت کم ڈی سی ہوں گے جو کسی بھی فیکٹری کو اس طرح سے کاٹ بلانچ دے دیں گے کہ ان کا سب کچھ ٹھیک ہے ان سب کی ریپورٹس کو میرے خیال سے پبلک ڈومین میں ڈالا جائے کہ یہ فیکٹری اگزیکٹلی کیا بناتی ہے اور کس پرکریہ سے بناتی ہے اور اس میں کیا 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 کیمکلز ڈالتے ہیں اور ان کیمکلز کے کیا کیا فیومز نکلتے ہیں اس کا کھلاسہ کیا جائے تاکہ ہم سب کو بھی سمجھ میں آئے کہ ہو کیا رائے یہاں پر اسی کو لے کر چرچوام کریں گے اور زیادہ جانکاری لیتے ہیں پونیت سانگر سمدھ آتا ہے ہمارے ساتھ پونیت اس فیکٹری کے بارے میں تمام جانکاری چاہیں گے یہ فیکٹری کس چیز کی ہے کونسی گیس سے نکلتی ہے جو کہ بہت تھانے کارک بتائی جا رہی ہے اور کب یہ فیکٹری وہاں لگی تھی جی بتانا چاہوں گا جیسے یہ فیکٹری ہے پیوہ کا گاؤں گھڑی سنگا ہے وہاں پر یہ لگی ہوئی ہے تو اس فیکٹری کو لگے ہوئے تقریبن گاؤں والوں نے بتایا کہ ساتھ آخر ہو چکے ہیں اس سے پہلے گرامینوں نے بتایا کہ اس سے کافی تو بدبو آتی ہے جیٹھ دو کلومیٹر تک جب گاؤں کے اس پاس انٹری ہونے لگتی ہے تو بدبو میں یہ آدمی کا دم گھڑنے لگتا ہے اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا جو گرامینوں کے عروف ہیں کہ اس فیکٹری میں ایسو ٹو جیسے کہیں ایسے پروڈکٹ ہیں جو مکی کا پروڈکشن مکی کے دانوں کا پروڈکشن کیا جاتا ہے اس کو لے کر ایسو ٹو جیسے کہیں ایسے کیمیکلز ہیں جو یہاں پر احتمال کی جاتا ہے جو ہمیں گرامینوں نے بتایا پھر سے جانکاری چاہیں گے مکی کے دانوں کا پروڈکشن اس فیکٹری میں ہوتا ہے اور اس سے جب وہ گیس نکلتی ہے وہ ہانکارے گرامین بتا رہے ہیں وہ بہت بدبو کرتی ہے ہم لوگ کل بھی گئے تھے ہیں آج بھی ہمیں وہاں پر گئے ہیں تو جب ہم نے گاؤں کے اسپس اینٹری کی تھی کل تو ہمیں وہاں پر اینٹری کرتے ہیں ہمیں الٹی بغیرہ لگنے کو ہو گئے اور ہمارا دم بھی گھٹ گیا تھا لیکن اس کے باؤ جس گاؤں ہمارا دم بھی گھٹ 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 گیاں پر جی رہے ہیں لیکن ہم نے کئی بار سی ایم وینڈو پر بھی اس کی کمپلینٹ کی ہے پردان منتری تو اس کے بارے میں شکایت کر چکے ہیں ڈی سی مہدیا کو بھی شکایت کی ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی سمادان نہیں ہو پا ہے کہ اگر فیکٹری کے مالک کی کہی جائے تو فیکٹری کے مالک تو اپنی طرف سے پوری کلینٹیس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے طرف سے پوری کلینٹس ہے کوئی پردوشن نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کوئی بدبو کا کوئی اور ساتھ ہی پوری دیاں پر ڈی سی بھی جو بات کہہ رہے ہیں وہ اپنے آپ میں سوال کھڑے کر رہے ہیں ان کی طرف سے بھی پوری فیکٹری کلینٹس کے ساتھ سیرچیفیکٹ پائے ہیں بہرال بہت شکریہ آپ کا اپ ڈیٹ آپ سے اور بھی لیں گے لیکن ہمارے ساتھانے نواز سے جڑے ہیں ان سے جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ آخرکار جہاں آپ رہتے ہیں رہے کیسے پا رہے ہیں انگریسنگ جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں آن جی آن جی انگریسنگ جی آپ جہاں رہتے ہیں وہاں ایک فیکٹری ہے کب سے یہ فیکٹری ہے کس طرح کی پریشانی آپ لوگوں کو آ رہی ہے وہاں میں مہتا ہے فیکٹری کے وہاں لگ برد 3-4 سال سے بہت ہی کٹھن سمیہ نکال رہے ہیں اتنی بڑبو اور اتنی سمیل اور بیماریوں کو اتنا کارڈ ہو گیا کی ہمارے گاؤں میں کینسر کے لگ برد 2-3 مریشتی تو ڈیتھ ہو چکے اور آگے بھی چانس بنے ہوئے ہیں بیماری کے اور ہم نے کئی بار اس کی گوھار پر ساسل کو بھی لگا دیا ڈیسی اوپیس میں اور سیاہ ویڈو میں بھی ہم درکاج دار چکے ہیں اور اگر ہم اس پر ویروت کرتے ہیں اس کی گاڑیاں روکتے ہیں تو وہ ہمیں کس چیز کی فیکٹری ہے یہ یہ مکی ہے جو مکی کو گناتے ہیں اس میں سے جو کترناک دالتے ہیں جو اس میں کترناک جو بھی ہوتا ہے اس میں گند اس کی سمیل بہت بدبواتی ہے اس کی سمیل سے پرشانی ہے ایک اور گرامین ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں گرونام سنگ جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں گرونام سنگ جی گرونام سنگ جی آپ کو آواز مل رہی ہے آپ بتائیے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بہت پرشانی آ رہی ہے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں اس بدبو سے لوگوں کی موت تک ہو رہی ہے ایسا ہے کیا اور آپ نے شکاعت کس کس کو کی ہر بہت پرشانی آ رہی ہے ہر بہت پرشانی آ رہی ہے ہر بہت پرشانی آ رہی ہے آزاد سنگ جی آزاد سنگ جی لیکن آپ کی ڈی سی تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پر ایسا کچھ ہے ہی نہیں سب ہی مانکوں کو دھیان می مرک کر فیکٹری چل رہی ہے پوری کلیرنس ہے فیکٹری کے پاس فیکٹری مالک کے پاس وہ تو از بات کو ماننے کیلئے تیار ہی نہیں ہے آزاد سنگ جی ہاں جی بولی آزاد سنگ جی سوال آپ سے ہے میرا ہاں جی میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں آپ کی ڈی سی کہہ رہی ہیں ایسا کچھ ہے ہی نہیں سب ہی مانکوں کو دھیان می رکھا گیا ہے می ارنس دی گئی ہے فیکٹری کو فیکٹری مالک کو نہیں مہم اس کے بارے میں سب کو جھوٹا پرود ہے بلکل ہی ایسا کچھ نہیں ہے ابھی وہاں نہیں ہے اگر نہیں کچھ ہوتا تو ہم کیوں سکاہتے کرتے اور ہم نے سب روض کتنی بار کر لیا ہے کہ بہت جانا کئی بار تو یہاں پر کوئی آتا ہے افسر آتا ہے میڈے بار آتا ہے ان کو بھی پڑھا لگتا ہے کہ یہاں پر اسنی سمیل اور بدبو ہے اچھا کس طرح کی دکتیں آ رہی ہیں آپ لوگ کو ساس لینے میں دکت ہے آپ کو کس طرح کی دکت ہے ساس لینے میں ہاتھ ٹیک اور جو ہمارے پشو پکشی ہیں وہ ان کو ان کے پروگلم ہے کیونکہ بماریاں سہلری اور ہماری پسلیں برباد ہو رہی ہے اور آپ نے کیا بتایا ہے پشو پکشیوں کے علاوہ ہمارے پسلوں پر بھی اثر پڑ رہا ہے ہمارے پکشی تا دکھائی بھی نہیں دیتے وہاں پر جو پشو ہے ہمارے آگے جو دو دیتے ہیں انہوں پر بماریاں سہلری ہیں اور ہم لوگ اتنے لچار ہو رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں ٹھیک تو جو گرامیڑ کہہ رہے ہیں وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دکت صرف ہمارے لئے نہیں ہم جو پشو رکھتے ہیں ان کو دکت ہے پشو پالن والوں کو دکت آ رہی ہے ساتھی وہاں پر جو بڑے بزرگ ہیں بچے ہیں ان کی حالت بہت پریشانی میں اسپک نظر آ رہی ہے سوال یہ ہے کہ جب گرامیڑ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہم نہیں رہ پا رہے ہیں ہم گاؤں سے پلائن کرنے تک کو مجبور ہے تو آخرکار ڈی سی صاحبہ کا اس طرح کا بیان کیوں اس کو لے کر چرچہ کریں گے ایک چھوٹا سا بریک پر جا رہے ہیں لیکن بریک کے بعد پریورن ویڈ سے اسی کو لے کر بات کریں گے کہ آخرکار یہ کس طرح کی سیچویشن ہے جس سے گرامیڑ جود رہے ہیں پتاکا چائے پورمیلا ہلو ہلو جی پھو جائے تھنکیو پتاکا چائے پتاکا چائے گزب کا سوال چھوٹا کوئی کام نہیں جو لگن سے کرے وہ پورا بڑے بڑے سپنے ہو پورے کوئی نہ رہے ادھو رہا جو بھی کر جی جان سے کر خوشیہ بھی ہوگی برش جیون کے سفر میں جی جان لگا دینے والوں کا فون جی وی موسیقی 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 لکشے کا لکشے کیوں خراب ہو Well, Mr. Khuddar کپڑے تو صاف ہو گے اور آپ کی صافت ہاتھ ابھی بھی صافت ہے میں بھی نہ یوں ہی کنچے لیتا ہوں لو اسے بھی آپ صاف کر دو کپڑے کلرڈ ہو یا وائٹ سٹینز کی چھٹی پکی کپڑے اور ہاتھ وش کرے خوش ارہ بیٹا تو چھوڑی گا بیا کرنا رہا ارہ ترے چیرے کیا ہو آئی اڑ رہی ہیں دیش میں دیش تے شادی میں میمان آنے والے ہیں اس لیے پریشانوں کے ہلوائی کے لیے شد دیسی گی دودھ پنیر بٹر اور مٹھائیوں کے لیے مہوا باپو کہاں سے آئے گا لکھ سے فوڈ آڑے اتنے بڑیا پروڈکٹ اور سارے فنکسنا خطر ویزنیبل ریٹ پہ گرتائیں پہنچاؤں ہیں اور وہ بھی صرف ایک کالپ ہے ارہ بہ بلسوں کے بھروسے میں یہ رشتہ بنایا لکھ سے بنایا اور پیاسے کھیلایا ہر خوشی کے موقع پر خوشیاں پہنچانا لکشے کا لکشے اب بہادرگڑ میں سوپر سپیشیالیٹی برمشکتی سنجیبنی ہسپیٹر دس سالوں سے اس علاقے کی لوگوں کی سیوہ ہمکاری رت ہے کمپلیٹ میڈکل کیر ایک ہی جھت کے نیچے ججر ڈسٹک کی ایک لوتی کیتھ لیب ہے 24 آور کارڈیولوجسٹ کی ٹیم سوپر سپیشلیسٹ سرجن فیجیشن گائنیکولوجسٹ اوٹھوپیڈک سرجن چوبیسو گھنٹے گیتھ لیب ڈیالیسس بلڈ بینک سیٹی سکین اٹرساون ایڈوانس پیثولوجی لیب ای ان ٹی ایڈ سرجری بھی اپلکت ہے ہمارا پتہ ہے یدی آپ اپنی شہر میں لالوٹ سنسطان سے جوڑنا چاہتے ہیں تو اب لالوٹ سنسطان دوارہ تیار کیا گیا لالوٹ تیل کیلیے ہر شہر میں اپنی ڈیلر بنا رہا ہے تاکہ گرچی دوارہ بتائے گئے اصلی لالوٹ تیل بازار میں مل سکیں ابھی لالوٹ سنسطان میں بہت سے ایسی شکایتیں مل رہی ہیں کہ بازار میں لالوٹ تیل نکلی بک رہا ہے اسی لیے اسے روکنے کے لیے لالوٹ سنسطان اپنے ہر شہر میں ڈیلر بنا رہا ہے یدی آپ لالوٹ سنسطان کی ڈیلر شپ لینا شاہتے ہیں تو آپ اپنی شہر میں لالوٹ سنسطان کی ڈیلر شپ کے لیے بات کر سکتے ہیں یہ قدم لالوٹ سنسطان دوارہ اس لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ شہر میں نکلی لالوٹ تیل کو بکنے سے روکا جا سکے آپ اصلی لالوٹ تیل خریدتے سمیں دیکھ لیں کہ ڈبے پر اور بوٹل پر لالوٹ سنسطان آیورویدہ پرائیویٹ آئی اینٹی ڈاٹ لکھا ہو ڈیلر شپ کے لیے سمپر کریں چودہ سے بیس نومبر تک ہریانہ بھر میں منائے جانے والے سہکاری سپتہ کے دوران سولہ نومبر کو راجی ستریے سہکاری دیوست سمارو کا آئیو جن پرانی آئی ٹی آئی گراؤنڈ روح تک میں کیا جا رہا ہے جس کا شبہ رم صبح دس بجے ماننی مکھی منتری شری منوہر لال کریں گے اس افسر پر بھوی پردرشنی اور سلسکرتک کاریکرم بھی آئیو جت کیے جائیں گے آپ سب آمنتری تھے سہکاری سترنگا پیارا جنگا اوچار ہے ہمارا آئیے سہکارتا کو سمجھیں اپنائیں اور سہکاری کرانتی لائیں ہریانہ راجے سہکاری وکاس پرسنگ دوارا جنہیت میں جاری بریک کے بعد سواگت ہے آپ سبی کا بات آج کیسے مددے پر کر رہے ہیں جو آپ لوگوں سے جڑی ہوئی ہے جہاں آپ کے آس پاس فیکٹریوں ہوتی ہیں لیکن ان فیکٹریوں سے جس طرح کی پولیوٹو ڈیئر نکلتی ہے جس طرح کی رسائیں نکلتے ہیں وہ آپ کی سہت کے لئے کتنے اگھا تک ثابت ہو سکتے ہیں یہ ہم نے پیہوہ میں دیکھا جیسے کی وہاں کی آوام وہاں کی جنتہ کہہ رہی ہے سوال یہ بھی ہے کہ اگر اس فیکٹری کو سبھی مانکوں کو دھیان میں رکھ کر لگایا گیا تھا اور وہ ابھی بھی ساری کلیرنس کے ساتھ وہاں پر لگی ہے تو آخر کار لوگوں کو دکت کیوں آ رہی ہے پھر لوگ شکایت کیوں کر رہے ہیں کہ انہیں ساس لینے میں تفلیف ہے اسی کو لے کر خاص چرچہ ہماری جاری ہے آمینہ جی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے آمینہ شیروانی جی جس طرح کیا ہم نے لوگوں کو بھی سنا ڈی سی کو بھی سنا اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں یہاں پر مانکوں کو سمجھ کے رکھا ہے دھیان میں رکھا گیا ہے یا صرف اور صرف لوگوں کی اندیکھی کی جاری ہے لوگ جس بات کو بار بار کہہ رہے ہیں ان کو انسونا کیا جا رہا ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ مانک بھی ہمارے اتنے کمزور ہیں کہ اگر ان کا کوئی پورن روپ سے پالن بھی کر لے تو وہ کچھ بھی ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے اور دوسرا یہاں پر ڈی سی صاحبہ کو خلاصہ کرنا چاہیے کہ ریپورٹس میں کیا لکھا ہے ایک ایر انیلیس سیمپل ہونا چاہیے اگر لوگوں کے من میں یہ بات بس گئی ہے کہ ان کو کینسر ہو رہا ہے اس سے تو منووی اگیانک روپ سے بھی یہ ضروری ہے کہ ایک ریپورٹ نکالی جائے جس سے یہ ثابت ہو یا یہ ناسابت ہو وہ سب کے سامنے پیش کیا جائے کیونکہ من میں اگر کوئی شک بیٹھ جائے تو وہ اکثر سچائی سے بھی زیادہ ہانی کر سکتا ہے لوگوں کو دوسرا اگر لوگ وہاں کے اتنے دکھی ہیں تو سویم مل جل کر ایک ہوا کا سیمپل کروائیں اور ایک پانی کا سیمپل اور جو اس میں سے خراب چیزیں نکل رہی ہیں ان کا ایک بار ٹیسٹ کرائیں اور اگر اس میں کچھ گھاتک پایا جاتا ہے تو وہ بھی راشتے حریت کا چہری میں جا سکتے ہیں اپنا کیس دائر کر سکتے ہیں اس سے ان کو معافضہ بھی مل سکتا ہے اور دوسرا اس فیکٹری کو بند کرنے کا آدیش بھی دیا جا سکتا ہے اگر سچ مچ پایا جائے کہ اس فیکٹری سے گھاتک پدارت نکل رہا ہے اور اس کے بعد ایکشنی لینے کی ضرورت ہے آجے چوپڑا جی ہمارے ساتھ SDM جڑے ہیں آجے چوپڑا جی نمسکار سن پا رہے ہیں مجھے آجے نمسکار میڈم بتائیے آجے جی پیہوہ سے جو شکایت مل رہی ہے یہاں پر ایک فیکٹری جہاں پر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ لوگوں کو دکھتیں ہو رہی ہیں ساس لینے میں کیوں ایسا ہو رہا ہے کس طرح کی دکھتیں ہیں آخر کار فیکٹری نے کیا مانکوں کو دھیان میں نہیں رکھا نہیں میڈم میں اگر ایسا کچھ ہے تو اس میں چیک کروائیں گے پوری کاروائی کی جائے گے یعنی کی ابھی تک آپ کے سنگیان میں ماملہ ہی نہیں ہے جبکہ لوگ تو کیا چکے ہیں وہ سی اے وینڈو تک شکایت کر چکے ہیں نہیں ضرور ہے انہیں سی اے وینڈو پر ڈالی ہوگی ضرور اس پاس میں کوئی منائی نہیں کرتے ہیں اس بات کے لیے بندو جب پر ہم چیک نہیں کر پائیں گے کیسے بتا پائیں گے نہیں اس کا مطلب ابھی تک لوگوں نے آپ سے کیا شکایت نہیں کی آپ تو SGA میں سر نہیں تو میڈم کل لے آپ کی شکایت آپ کے ایک پترکار سے انہوں نے ہی شکایت کی تھی اور انہوں نے تبھی ہم نے اس میں سنگیان لیا تو اس کے لیے تو کیا کیا پھر اب تک سنگیان لیا تو ہاں تو انہوں نے بتایا تاکی جیا ہے تک ابھی کچھ خانی اس میں اور باقی میں کھولی جا کے دیکھوں گا اس میں یہ پی ہووہ کے گڑی سنگا گاؤں کا ماملہ ہے بلکل بلکل آپ کو جانکاری ہوگی اتنی تو کم سے کم بلکل بلکل لیکن کیا آپ آس پاس کی پیکٹروں میں دھیان نہیں رکھتے سر کہ وہاں پر مانکوں کو دھیان میں رکھا جا رہا ہے نہیں رکھا جا رہا آپ سوچیں ایک گاؤں کے لوگ اتنے مجبور ہیں اس پریشانی سے کہہ رہے ہیں گاؤں سے پلایا نام کر دیں گے یہ کوئی چھوٹی موٹی سمسیا تو ہے نہیں اور آج کی سمسیا نہیں ہے پچھلے بہت سالوں سے چل رہی ہے اتنے سالوں سے لوگوں کو پریشوانی ہے آپ کے سنگیان میں ماملہ بھی تک آیا نہیں ایسا کیوں میڈم ابھی آیا جو اپنے سنگیان میں بھی ایک مینا ہوا یہاں آئے ہوئے بھی جب دی ساہی بھائی نے کہہ دیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو بیچاری SDM کیسے کہہ دیں گے کہ وہاں پر کچھ گڑ بڑ ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے دی سی تو شاید SDM سے سینئر ہوتی ہے نا اور بلکل آجے جی آپ کو معاملہ معلوم نہیں دی سی صاحب کو معلوم ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ کلیرنس کے ساتھ ہو رہا ہے سب ہی معنقوں کو دھیان نہیں رکھا جا رہا ہے تو کیا یہ دی سی کے خلاف جائیں گے اگر انہیں لگا کہ وہاں پر گرامینوں کی بات میں کچھ سکتے ہیں نہیں نہیں دیکھو جو کلی سنگیان میں آر میڈم جی میڈم جی میرے بات ہوگی جیس معاملے میں تو بلکل چیکھئے دیں گے نہیں آجے جی میرا سوال آپ سے ہے اگر آپ کو وہاں پر لگا کہ واقعے میں کچھ گھر بڑھے کاروائی ہوگی کیونکہ ڈی سی صاحب نے تو منع کر دیا آپ کریں گے کاروائی کیا ان کے خلاف جا کے نہیں اسے پوری ریپورٹ دی جائے گی میڈم کو جو بھی ہے میڈم کو ریپورٹ دی جائے گی اور آخری فیصلہ تو انہیں کا ہوگا بہت شکریہ آپ کا کس طرح سے آپ کال مٹول کرتے ہو نظر آئی یہ سوال بہت گمبیر تھا اور کیا واقعی میں یہاں پر لوگوں کے سمسیہ کے بارے میں جانا جاتا ہے سنا جاتا ہے آمینہ جی فائنل آپ سے کمنٹ چاہوں گی جلدی سے کہ آخر کار یہ لوگ اب کیا کر سکتے ہیں اور کیوں یہاں پر لوگوں کے زندگیوں سے کھلوار کیا جاتے ہیں میں سب سے پہلے تو دی سی صاحبہ کے کہنے پر بہت چنٹت ہو گئی انہوں نے تو کلین چٹ دے دی اور اب ایس ڈی ایم صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ دی سی صاحبہ نے ان کو مارک کیا ہے ایسے سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں ٹیلی ویجن چینل پر اور میں گرامینوں سے کہوں گی کہ بھائیوں آپ اپنے بھوشک کو اپنے ہاتھ میں لیجیے اگر آپ کو کوئی شک ہے ایسی کوئی بات ہے تو آپ کسی پرائیوٹ لیبورٹری سے یا سرکاری لیبورٹری سے اپنی ہوا کا سامپر ٹیسٹ کرائیں اور راچھتی حریت کچہری میں تورنت پہنچیں اور ایک دوسرے کا سہیوگ کریں اگر آپ کے ساتھ پرشاہ سن نہیں ہے تو برکل بہت شکریہ آپ کا جو بات تھی آپ کا جو سندیش تھا امید کرتے ہیں کہ لوگ بھی اس کو ضرور سن رہے ہوں گے اور وہ کم سے کم اپنی طرف سے بھی ایفورٹ کریں گے جو کہ بہت زارہ ضروری بھی ہے اب ایسے میں سرکار اور پرساشن اس معاملے کو لے کر کتنی گمبھیر ہوگی یہ بھی دیکھنا ہوگا فیلال خاص پیشکش میں اتنا ہی نمسکار